بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں ایک بار پھر سے خوش آمدید ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو حضرت حکیم لکمان کی پچاس منتخب نصیحتوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں حضرت لکمان حکیم نبی خدا حضرت عیوب علیہ السلام کے عزیز تھے اور یہ حضرت دعوت علیہ السلام کے دور میں ہوئے تھے آپ نے چار ہزار پانچ سو سال دنیا میں زندگی بسر کی ہے آپ کو خدا نے علم و حکمت سے مالا مال اور بہرور کیا تھا آپ کا ذکر قرآن مجید میں نوایا طور پر آیا ہے آپ نے اپنے تجربہ کی روشنی میں بہت سی قیمتی نصیحتیں دنیا والوں کے لئے کی ہیں آپ نے اپنی نصیحتوں میں خاص طور پر اپنے بیٹے کو مخاطب رکھا ہے آپ کی نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے آپ کے بے شمار نصیحتوں کے شمار میں اختلاف ہے بعض علمہ تین ہزار بتاتے ہیں اور صاحب جنات الخلود نے سات ہزار بتایا ہے میں نے کتاب معاون الجواہر سے پچاس نصیحتوں کا خلاصہ آپ کے استفادہ کے لئے تحریر کیے ہیں حضرت حکیم لقمان اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں خدا کی معرفت حاصل کرو اور اسے اچھی طرح پہچانو جو بات کسی سے کہو اس پر خود بھی عمل کرو موقع سے بولو اور مناسب گفتگو کے لئے لبکشائی کرو ہر قسم اور ہر طبقہ کے لوگوں کو پہچانو اور ان کے ساتھ مناسب برتاؤ کرو اپنا راز کسی پر آیاں مت کرو دوستوں کو مصیبت کے وقت آزماؤ دوستوں کا امتحان فائدہ اور نقصان دونوں حالتوں میں کرو ہر شخص کے حق کو پہچانو نافہم عورتوں پر بھروسہ مت کرو عورتوں اور بچوں سے راز کی بات مت کرو اور کسی چیز میں تمہ اور لالچ نہ کرو جو نہ جانتے ہو اس میں رہبری کی کوشش مت کرو اپنے کاموں کو سوچ سمجھ کر کرو اپنے بچوں کو تیر اندازی اور سواری کی مشک کراؤ رات میں آہستہ آہستہ باتیں کرو تاکہ کوئی تمہارا دشمن تمہاری بات سن کر تمہیں نقصان نہ پہنچائے اپنی اولاد کو علم و عدب سکھاؤ ہر شخص کی مناسبت سے اس کا کام اور اس کی خدمت کرو قوم و ملت اور جماعت کے میل جول رکھو اپنے کپڑوں کو پاک و پاکیزہ رکھو جب گھر میں داخل ہو تو آنکھ اور زبان پر کابو رکھو مہمان کی اپنی حیثیت کے مطابق ضرور خدمت کرو سخاوت کی عادت ڈالو ہر کام میں میانہ روی اختیار کرو خرچ کرتے وقت اپنی آمدن کا لحاظ رکھو استاد کو بہترین باپ سمجھو کم کھانے کم سونے اور کم بولنے کی عادت ڈالو جو اپنے لئے پسند نہ کرو اسے دوسروں کے لئے بھی پسند نہ کرو دن میں چکننے ہو کر بات چیت کیا کرو اپنی زبان کو ہمیشہ کابو میں رکھو بےہدہ گوئی سے پرہیز کرو کسی کو لوگوں کے سامنے شرمندہ مت کرو لوگوں کے سامنے انگڑائی نہ لو بے خطا اور بے گناہ کو خطاوار اور گناہگار نہ ٹھہراؤ اپنے مال کو چھپاؤ اور اسے دشمن کے سامنے نہ لاؤ ماں باپ کے وجود کو غنیمت اور نعمت جانو اپنے مخلص دوستوں کو دل سے دوست رکھو جوانی میں ایسے کام کرو جو دین اور دنیا دونوں میں مفید ثابت ہوں اہد جوانی کو غنیمت جانو جو بات کہو وہ نپی طلی اور پر از دلیل ہو اصلاح پسند اور اکل مند لوگوں سے مشاورت کرو اچھے کاموں میں پوری سائی کرو خرد مند اور ہوشیار لوگوں سے میل جول رکھو احمقوں سے دور رہو عام لوگوں کو اپنے سے گستاخ نہ ہونے دو آج کا کام کل پر مت ڈالو کسی حاجت مند کو نا امید مت کرو گزری ہوئی کشیدگی کو تازگی نہ بکشو بزرگوں سے زیادہ تقرار مت کرو اپنے سے بڑوں کے ساتھ مزا اور خوش تبعی نہ کرو بزرگوں کے آگے آگے مت چلو کائرین اکرام اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ